بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پنجابی کیچن والی اسمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں آج بیسن اور انڈو والا آملیٹ بنانا سکھاؤں گی آئیے دیکھتے ہیں ہمیں آملیٹ بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں نے چھوٹے سائز کا ایک بیاز لیا ہے جو میں نے بری بری کار لیا ہے تین دیسی انڈے ہیں دو ٹی سپون میں نے بیسن لیا ہے دو ٹی سپون اویل لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے زہرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے Nemax выбiant کو کیا مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے مرچ جزوں کی لیا ہے دو سبز مرچیں یہ میں نے SIB لسن کی پتے کچھ لیا ہے دو ٹی سپون کے قریب آپ کی مرضی آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں ویسے اس سے اچھا بنتا ہے تو ٹی سپون کے قریب میں نے چوب کیا دشنیا لیا ہے سب سے پہلے آپ ایک بول میں اینڈے تینوں تھوڑیں گے یہ دیکھے تینوں انڈے ٹور چکی ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ مکس ہو چکے ہیں اب اس میں بیسن ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اسے حل کرنے کے لئے دو ٹو ٹی سپون کے قریب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں بیسن اور انڈے اچھے سے حل ہو چکے ہیں اس کو اچھے سے حل کرنا ہے آپ نے اب اس میں دوسری چیزیں ڈالیں گے یہ لسن کے پتے جائیں گے یہ سبز مرچے یہ سبز دانیا یہ پیاز ڈالیں گے یہ نمک ڈالیں گے یہ زیرا ہے یہ سرخ مرچے اب پھر اس کو اچھے سے حل کرنا ہے مکس ہو جائے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پیان اوپر رکھ لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے 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 یہ دیکھیں پانچ میٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے پک چکا ہے دوسری سائیڈ پر اب ہم اسے نکالتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا اچھے سے تیار ہو چکا ہے آملیٹ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو کار لینا ہے پھر آپ پیش کریں میں ہمانو کو دیکھیں یہ دیکھیں بیسن میں آملیٹ ہمارا تیار ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسان دی ہو آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ